نمشہ رہا آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی میں ہوں منیش بہدوریہ اتر پردیش کی ہواوں میں چناؤوی رنگ گھلنے لگا ہے نکائی چناؤ کے دستک دے دی ہے اسی بیج بھاوی پرچاسی جنتہ کے بھی جا کر اپنا دعویٰ مضبوط کرتے نظر آ رہے ہیں ایسے میں نگر سنگرام کی کوریج کے لیے پرائیم ٹی وی کی ٹیم پہنچی ہے آگرہ کے سیکٹر فور آر وارڈ نمبر سیتیس میں اور یہاں کے وقاس کاریوں کا جائزہ لینے کے لیے دیکھئے ہماری ایک خاص ریپورٹ نگر نگم چناؤ نزدیک آتے ہیں پرتیاسی گلی محلوں کے چکر لگاتے ہیں جنتہ کے بیچ میں جا کر بکاس کے بڑے بڑے وعدے کرتے ہیں پانچ سال کاریکال ہو گئے نگر نگم چناؤ نزدیک ہے ہمارے بیچ میں جنتہ ہے ہم وارڈ نمبر سیتیس میں ہے جو سیکٹر چار آر آتا ہے یہاں کی جنتہ ہمارے ساتھ ہیں ان سے بات کر لیتے ہیں کہ پارسط نے جو چناؤ کے قریب وعدے کیے تھے وہ وعدے پورے ہوئے یا نہیں کتنا بکاس ہوا ہے یہاں پر کیا نام ابھی آپ کا میرا ندیم نام ہے اور ابھی پانچ سال کے اندر کوئی یہاں دیکھنے تو آتا نہیں ہے بس ووٹ کے لیے یہاں بڑے بڑے ڈولتا سے ویعا کے اور اپنا ووٹ لے کے چلے جاتے ہیں باقی پیچھے بلٹ کے دوبارہ کوئی دیکھتا نہیں ہے کونسا وارڈ نمبر ہے جو اور پارسط کون ہے کیا نام ہے کونسی پارٹی سے ہیں کیا آپ نے چھتری سمسیاؤں کو لے کر ان کو بتایا میرا رزبان نام ہے اور یہ بارٹ پہلے 49 تھا جہاں پارسط فوجی ہیں اور اب میرے خیال سے 39 ہو گیا آئی ہے 37 49 اور نیرچ پارسط کر کے پارسط ہیں لیکن اس چھتر میں آستا کبھی تک وہ ایک بار بھی نہیں آئے اب جیسی الیکشن آ رہے ہیں تو سب پارڈیوں کے پارسط پرتیاسی ایسے آئیں گے جیسے کہ جنتا کا بکاس بھوئی کرائیں گے اور جیتنے کے بعد آس تک یہاں پارسط چھوڑو لائٹیں خراب پڑی ہیں نالیوں کے حال آپ دیکھ رہے ہیں بھری ہوئی ہیں سیور بھری ہوئے ہیں اور روڈ تو ہے ہی نہیں ان ساری سمسیاؤں کو لے کر کیا آپ نے پارسط کو عقود کرائے یا نگر نگم میں کوئی کمپلینٹ کی چھتری کی جنتا کو یہی نہیں پتا کہ چھتر کا پارسط کون ہے میں آپ کو بتاؤں دیکھو ہمارے ساتھ کچھ اور لوگ موجود ہیں حالانکہ پارسط سے کافی ناراجگی دکھ رہی ہے کچھ اور لوگ ہیں ان سے بات کر لیتے ہیں یہ کیا نام ہے میں نوشاد بات کر رہا ہوں سیکٹر چار سے جو سیتیس نمبر بارڈ آتا ہے ہمارا یہاں تو لوگ الیکشن کے ٹائم پر وعدے تو کر جاتے ہیں لیکن آشواصن دے جاتے ہیں یہاں پر لیکن اس آشواصن کو پورا نہیں کرتے ہیں یہاں پر کافی بیسو سال سے روڈ بنا نہیں ہے نالیوں کی صفائی نہیں ہوتی ہے کوئی آتا نہیں ہے اور یہاں کی جنتا پریشان ہے تو اس لئے ہم چاہتے ہیں کہ نگر نگم سے اس کو صحیح کرایا جائے کیا لگتا ہے سیکٹر چار آر کی جنتا اب پریورتن چھاتی ہے یا پھر اسی پارست کو چنے گی بھائی جو کام کرائے گا تو ہم اسی کو چنیں گے جو یہاں پر کام کرائے گا موجودہ پارست نے تو کام نہیں کرائیا ایسا چیتری لوگوں کا کہنا ہے تو ہم نہیں چاہتے ایسا ایسے لوگ دوبارہ سے پھر آئیں دیکھا صاف طور سے لوگوں کا کہنا ہے کہ اس بار پریورتن چاہتے ہیں کافی بڑی سنکیام ہیں ہمارے ساتھ مہیلائیں بھی موجود ہیں آئیے ان سے بات کر لیتے ہیں کیا نام ہے آپ کا میرا گھٹی دیوی ہے پانچ سال ہو گئے نگر نگم چناب کو پارستی کے چناب ہیں کتنا بھکاس ہوا ہے کچھ نہیں ہوا ہے روڈ پڑے ہیں نالی بڑی پڑی ہیں کچھ بھی نہیں ہے سرکار کی تمام یوجنائے ہیں جو مہیلاؤں تک پہنچتی ہیں پارست کے دورا کیا آپ تک کچھ یوجنائے پہنچیں ابھی یہاں پہ تو کوئی بھی آتا ہے ہم کروا دیں گے ہم کروا دیں گے کوئی بھی نہیں آتا ہے پارک ہے نالی ہے روڈ ہے سب ہی ایسے پڑے ہوئے ہیں کوئی پریشانی دیکھیں آئیے کچھ اور مہیلہ ہیں ان سے بات کر لیتے ہیں کیا نام ہے میرا نام مدون نام ہے پانچ سال ہو گئے کار ریکال کو کتنا بکاس ہوا ہے ارے کچھ بھی نہیں ہوا آتے سب ہیں جب بوٹ پڑتے ہیں پیر چیتے ہیں جوڑتے ہیں پھر بعد میں کوئی دیکھنے بھی نہیں آتا پاراست کے پاس جاتے ہیں وہ سنائی بھی نہیں کرتا بلکل بھی بس کہہ دیتا ہے کہا کہتا ہے ہاں ہو جائے کچھ نہیں کرتا وہ یہاں پہ تو چیتر میں کیسے صاف صفائی ہوتی ہے کیا آپ اپنے ہاتھوں سے کرتے ہیں اپنے ہاتھوں سے کرتے ہیں جارو صبح سام جارو لگاتے ہیں نالیوں کو ساپ کرتے ہیں کوئی یہ بھی نہیں آتا دیکھ جاؤ تو یہ کہہ دیتا ہے آرے کیا کہتا ہے ہمیں کیا بوٹ دیئے تھے تو کس کو دیئے تھے ہمیں بوٹ نہیں دیئے تو اس کو تو ہمیں اس کو تو بوٹ دیئے تھے پھر بھی کچھ نہیں کرتا ہے وہ سنائی نہیں کرتا بلکل بھی جنتا کی بلکل سڑک بلکل خراب ہے پانی بر جاتا ہے گوٹو گوٹو بچوں کے لیے پرشانی مچھر کارتے ہیں بچوں کو دینگو کا پرکوب چل رہا ہے کیا فوقنگ مسینے وغیرہ یہاں پر آتی ہیں کچھ نہیں آتا یہاں کچھ نہیں ہوتا یہاں پر ادھر روڑ سے روڑ کو جو ہوتا ہے یہی پرشانی نالی اور پولیا سب ٹوٹی پڑی ہوئی ہیں در وجہ کے آگے بچے گر جاتے ہیں سڑکے ٹوٹی پڑی ہیں بچے کے لیے کھرنے کے لیے سیور ہیں تو بھری پوئی ہیں کوئی سفائی نہیں ہے گودہ میں انہا بننے کے لیے کہتے ہیں کہ ہاں کر دیں گے بوٹ مانگنے آتے ہیں لیکن کوئی شبدہ نہیں ہے یہاں پہ ہم لوگوں کے لیے پارسط سے اس کی کمپلینٹ کی ہے آپ نے جاتے ہیں تو کوئی سنوائی نہیں ہوتی ہے وہاں پہ کہتے ہیں کہ ہاں ہمیں بوٹ نہیں دیتے ہو آپ لوگ اس لیے ہم سنائی نہیں کریں گے دیکھا آپ نے محلاؤ کی بھی پارسط کو لے کر کافی ناراجگی ہے کچھ اور محلائیں ہمارے ساتھ ہیں ان سے جان لیتے ہیں کہ چھیتر میں کتنا بکاس ہوا ہے کیا کہیں گی نادیس یہاں پہ کچھ بھی بکاس نہیں ہوا ہے نالیاں پڑی ہوئی ہیں گندی سیوہ بڑے ہوئے پڑے ہوئے کوئی کچھ نہیں ہے کوئی نہیں آتا ہے دوبارہ سے چناب نزدیک ہے کیا لگتا ہے پریورتن چاہتے ہیں کوئی نہیں آتا ہے سب بول کے چلے آتے ہیں کیا کہیں گی بھائیہ میرے بچے نالیاں میں تی تی بھر جات پریان سپانی بھر جاتا ہے پریوں تک بچے گر جاتے ہیں نالیاں میں گرتے ہیں بچے بلکل کچھ نہیں ہو رہا یہاں گڑڈا گڑڈی پڑے ہوئے میرا ناتی گر پڑا دو دب اس کے ہاتھ چھل گئے بہو میری گر گئی لے کر کے آگے بہت پریسانی ہی گی سب کے درو جے پہ پانی بھر جاتا برساتوں میں پریسانی ہوتی ہے گی ٹھیل لے جائیں ہمارے پتی تو ٹھیل بھی نہیں جا پاتے گر جاتے ہیں ٹھیل لے گئے بہت گڑڈا گڑڈی بہت زیادہ دکت ہو رہی ہے پریسانی ہو رہی ہے گی چھیتر میں تمام سمسیہ آئے کیا سبھی چھیتری واسیوں نے پارسط کو اغد نہیں کرایا کہ چھیتر کی سمسیہ آئے کا سمادان کرائے جو پارسط پہلے چناپ کے سمیہ میں وڑے وڑے کیے تھے وہ وڑے کیا پورے نہیں ہوئے نہیں نہیں کچھ بھی نہیں ہوئے ہمیں پانچ سال ہوئے ہم تو چھتر میں کس پرکار صفائی کرائی جاتی ہے ہم تو پیسے دے کر کے صفائی کرواتے ہیں اور کھوڑے کے بھی پیسے لے جاتے ہیں وہ لوگ نالی والے کیا سرکاری گرمشاری پیسے لے کر صفائی کرتے ہیں 20-25 روپے لے جاتے ہیں گھرگر سے لیتے ہیں نگر نگم بالے پیسے دے کر گھرگر سے پیسے لیتا ہے جب صفائی کرتے ہیں پھر اپنی آسے سوہر سامنے لگے رہتے ہیں زیادہ کچھ نہیں ہے ابھی آپ دیکھ رہے ہو نالی ہے پہلی جو نالی بنی ہوں اسی پہ ہی رکھ دیا انہوں نے باگی نیچے سے کچھ نہیں کر آیا پوری نالی بھری ہوئی ہے یہاں پہ بہت دکھتے ہو دی پانی پارنے ہوتا ہے کیا روڈ پر پانی بھر جاتا ہے روڈ پر بھی پانی آیا بارس ہوتی ہے اندر چلا جاتا ہے گھر میں تو کیسے ساپ سفائی کر رہتا ہے یہاں کچھ نہیں یا سکاتھ کرنے جاؤ تو ایک دپے دو دپے تین دپے چار دپے کہنے جاؤ تو وہ ایک بار سنائی پڑتی ہے وہ بھی اوپر اوپر سے کر جاتے ہیں کھانا پورتی ہے اور کچھ نہیں ہوتا یہاں پہ دو ٹوڈ اور کھولا اٹھانے کا جو گاڑی آتی ہے کبھی کبھی گاڑی آتی ہے سیڈ میں سیدھ لکل جاتی آتی بھی ہے تو کچھ نہیں ہوا ابھی کچھ نہیں لیکن چالو نہیں ابھی یہ تو کیا لگتا ہے اس بار پریبرتن چاہیں گے دوسرا پارسہ چنیں گے یا اسی کو بھوڈ رہے گے بلکل آپ اچھا کام کرے گا ہم تو ان کو چنیں گے گنگا جل کی لائن آئی ہے وہ سامنے آپ کو دیکھ رہا ہم آزے خود کے سول گئے ادھر نہیں آئی ہے پیچھے سارے میں ڈال گئی ہے لیکن یہ سیڈ میں نہیں گنگا جل کی تو بات کئی منتری اور بدائیہ کی کچھ ہیں کہ دیکھا آپ نے ہم نے وارڈ نمبر سینتیس سیکٹر چار آر کی پھوری جنتہ سے بات کی اور جنتہ کا صاف طور سے کہنا ہے کہ چھیتری پارسد پانچ سال سے ایک بھی بار چھیتر کا دورہ کرنے نہیں آئے سب سے بڑی سمسے چھیتر میں پانی کو لے کر دور دراز سے لوگ پانی بھر کر لے کر آتے ہیں ڈینگو کا ابھی پرکوب چل رہا ہے فوقنگ مسینوں کی بیوستہ ہیں یہاں پر نہیں کی گئی ہے تمام چھیتری جنتہوں نے پارسد پر آروپ لگائے ہیں کہ چھیتری پارسد ہمارے چھیتر میں بکاس نہیں کراتے ہیں اب دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ پارسد جو اب نگر نگم چناب ہے کون پارسد بنتا ہے اور کیا چھیتری جنتہ کی سمسیہ کو صدن میں لے کر پورا کراتا ہے یہ سمیں بتائے گا اپنے سیوگی عمر کے ساتھ جیشہ نیمت پرائیم ٹی وی آگرا نگر سنگرام کی اس خاص ریپورٹ میں بس اتنا ہی دیش پردیش کی خبروں کے لئے دیکھتے رہیے پرائیم ٹی وی نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی سچ ساحس سروکار